ایک بار ایک چھوٹے گاؤں میں گاؤں کے بار ایک بڑا طلاب تھا اس طلاب میں انیک مچھلیاں رہتی تھی وہاں انہیں کوئی ڈر نہیں تھا وہ طلاب میں سوتن تردہ سے تیرتی تھی وہ پورے دین کھیلتی تھی اور خوشی سے رہتی تھی ان مچھلیوں کے بیٹھ تین گھنیش مطر تھے ان میں سے تین گھنیش مطر ان میں سے تین مطر کیا تھے گھنیش تھی یعنی اس میں سے بہت ہی گہرا دوستی تھی ان میں سے ایک ساموے خوشی سے کھیل رہی تھی اچانک دو مچھلی طلاب کے پاس آگے آگے دو مچھلیوں یہ دیکھئے دو مچھلیوں اس طلاب میں بہت سارا مچھلیا کل جال لکے رہتے ہیں اس میں سے ایک مچھلی نے کہا کہ ہم لوگ چلو مچھلی کو پکڑ لیتا ہے لیکن دوسرا مچھلی نے کہا کہ ہم لوگ کل جال لکے آئیں گے اور سب ہی مچھلیوں کو پکڑ لیں گے اور ان سے بہت سارے دھن پراب کریں گے تبھی دونوں مچھلی جب کہہ جب تینوں مطروں میں سے سب سے بڑی مطروں نے یہ سنا تو وہ ڈر گئی اس نے اپنے دونوں مطروں کو بلایا اور کہا مچھوارے کل صبح آئیں گے ہم سب کو پکڑ لیں گے چلو ہم سب کو طلاب چھوڑ کر کسی آنی آستان پر چلیں اب بولو تم دوسری بدھیوان مطرہ دروں نہیں ہمیں پکڑ لیں گے میں اس طلاب کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا میرا قسمت میرا بھاگیا مجھے کسی بھی خطرے سے بچائے گا تو ان میں سے ان میں سے جو ان میں سے جو سب سے ان میں سے جو سب سے بڑے مطر تھے یہ بڑا دوستہ بڑا مطر تھا ان آدھے مشلیوں کے لے کر وہ دوسرے طلاب میں چلے گئے اور اس میں جو ایک گھمنڈی مشلی تھا جو سب سے چھوٹا مشلی تھا اور گھمنڈی تھا وہ بھاگیا کے سہارے قسمت کے سہارے طلاب میں اور بھی کچھ مشلیوں کے ساتھ رہا اور اگلی صبح میں مچھوارے دو مچھوارے پھیر سے جال لے کر آگئی اب دیکھئے دونوں مچھوارے نے کیا کرتا ہے چلو چلی کرو اور انہوں نے طلاب میں بچی سبی مشلیوں کو پکر لیا اور اس کے صاحب مچھوارے سے چھوٹے مشلی بھی سب کے ساتھ پکڑ گئی اور اور اس پر کر بھاگیا نے انہیں بھاگیا نے انہیں صاحب نہیں دی سب پکڑا گیا نا جے تو اس کہاں سے ہم لوگ کیا سمجھے اس کہاں سے ہم لوگ یہ سمجھے کہ ہم لوگوں کبھی بھی بھاگیا کے خالی بھاگیا کے بھروسے پر رہنا نہیں چاہے جب پتا چل گیا مچھوٹا مشلی کو بڑا مشلی کو پتا چل گیا کی کیا ہوگا کہ کل مچوارے پکرنے آئیں گے تو چھوٹے مشلی کو بھی کیا کہنا چاہیے تھا تالاپ کو چھوڑ دینا صحیح تھا اس لئے اس پرکار وہ تالاپ کو نہیں چھوڑا اس پرکار وہ چھوٹا مشلی جال میں پکرا ہے گا نہیں چلو پھر ملتا ہے